موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج کرافٹ سٹوڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہماری کمیز پر اکڑائی ہوئی ہوتی ہو یا جو ہم سلوار پر پہنچے وغیرہ بنواتے ہیں وہ کس مشین پر بنایا جاتے ہیں اور کیسے بنایا جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پور ایک طریقہ بتانے والا ہوں کہ یہ کس مشین پر بنایا جاتے ہیں اور اس مشین میں کون کون تھی ڈیزائن ہوتے ہیں اور اس مشین کا پور ایک ریویو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا تو ہم ہمارے پاس یہ ایک مشین ہے جنوم کمپنی کی مشین ہے اس میں تقریباً کوئی سو سے زیادہ ڈیزائن ہے جس کو ہم بار بار سیلیکٹ کر کے اور اس کا فوٹ صرف ہم نے فوٹ چینج کرنا ہے اور ڈیزائن چینج کرنا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا جس ہم نے ڈیزائن چینج کرنا ہے اور ہماری مشین نے اسی ڈیزائن کا اسی پیٹرن کا ڈیزائن بنا کر ہمیں دے دینا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کٹ پیس پہ ہم نے فوٹ کے نیچے رکھنا ہے اور ڈیزائن سیلیکٹ کر کے ہم نے مشین چلا دیا ہے یہ نو نمبر ڈیزائن ہم نے سیلیکٹ کیا تھا تو ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کون سا ڈیزائن ہے اور اس پر کیا سیٹنگ ہوتی ہے تو ہم نے داگہ وارہ لگا کر ڈیزائن چلا دیا ہوئے مشین پہ نیچے اس کے ایک پیڈل ہے جس کو ہم دبائیں گے تو جیزائن چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے پیڈل کو دبا دیا ہوئے مشین اب چل رہی ہے یہ ڈیزائن خود بخود بن رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے بن کے تیار ہوئے ہے اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک ڈیزائن ہم نے بنا کے چیک کر دیا ہوئے تو اسی طرح ہم کوئی بھی دوسرا ڈیزائن بھی ہم بنا کے چیک کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ میں نے پیٹرن چینج کر دیا ہے اب ہم سیمونٹی تھری نمبر ڈیزائن جو ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کر دیا ہے سکرین پہ اب ہم اس کو چلا رہے ہیں اسی سے آگے وہ سیمونٹی تھری نمبر جو پیٹرن ہوگا وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو اس طرح ہم کوئی بھی ڈیزائن سیلیکٹ کر کے ہم ایک کیا کہتے ہیں کہ چند لمحوں میں ہم ڈیزائن چینج کر کے ہم بنا سکتے ہیں جو ہمارے ٹیلر حضرات ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈیزائن بنوانے کے لیے دکان پر دکھا کے کھا رہے ہوتے ہیں یہ بہترین مشین ہے یہ ایک مشین خریدیں اور ساری ٹینشن سے بری ہو جائے ہیں بس ایک مشین خرید نہیں ہے اسی پہ پہنچے بنائیں گے اسی پہ ہم اپنا جو فرانٹ پٹی جو آتی ہے ڈیزائن وغیرہ بناتے ہیں کڑائی وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی اسی پہ آ جائے گی سارا کچھ تو ایک مشین پہ ہم تقریباً کوئی سو سے زیادہ ڈیزائن وغیرہ بنا سکتے ہیں کاج بنا سکتے ہیں بارٹے کر سکتے ہیں اور بھی مختلف چیزیں ہیں پیکو حتیٰ کہ پیکو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہم نے چینج کیا تھا اسی کے آگے ڈیزائن چینج ہو گیا یہ ڈیزائن بھی ہم بنا سکتے ہیں اسی طرح جو مشین کے اوپر ڈیزائن دیئے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں اور تصویر سے کہ یہ کون کون سا ڈیزائن بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہر طرح کا ڈیزائن جو ہے مشین کی سکرین پہ دیئے ہوئے ہیں جس سے ڈیزائن کو ہم سیلیکٹ کریں گے وہ ڈیزائن مشین بنانا شروع کر دے گی اس کے علاوہ اس کے اوپر دوسری سیٹ پہ بھی ڈیزائن دیئے ہوئے ہیں بارٹیک ہے کاج ہے اور اللہ کا ڈیزائن ہے یہ مختلف ڈیزائن ہم بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مشین کا ٹاپہ اوپر کریں گے تو اس پہ بھی ہزاروں اور ڈیزائن نظر آتے ہیں بندے کو جو بھی ڈیزائن ہم سیلیکٹ کریں گے اس حساب سے ہم جی دیکھیں اس کا فٹ دیئے ہوئے ہیں مشین کے ساتھ وہ فٹ ہم نے چینج کرنا ہے اور ڈیزائن بنانا شروع کر دینا ہے اس میں دو تین طرح کے مارڈل آتے ہیں کچھ مارڈل ایسے ہیں جن میں ایک کارڈ ڈالتا ہے اس کارڈ میں ڈیزائن ہوتے ہیں تو یہ جو مارڈل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جنوم کمپنی کا مارڈل ہے چھے ازار اس میں نہ تو کوئی ہم نے کوئی کارڈ فیڈ کرنا ہے نہ کوئی ڈیزائن فیڈ کرنا ہے اس کے اندر آٹومیٹک ہی انہوں نے کمپنی نے پہلے ہی ڈیزائن فیڈ کر دی ہوئے ہیں ہم نے جسٹ اسی ڈیزائن کا نمبر انٹر کرنا ہے اور مشینے ڈیزائن بنانا شروع کر دینا ہے اس میں ہم ڈبل ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ایک ڈبل ڈیزائن سیلیکٹ کیا ہے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ وہ پتہ سا بنایا گی پھر لیفٹ رائٹ سائیڈ پہ بنایا گی یہ دیکھیں یہ بھی ہم آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں ڈیزائن ڈیزائن ہم نے سیلیکٹ کیا ہے تو مشین کام کرنا شروع ہوگی ہے یہ پہلے ایک سائیڈ پہ بنایا گی پہلے دوسری سائیڈ پہ بنایا گی اس جنہیں بناتی چلی جائے گی تو انتہائی بہترین مشین ہے جپانی مشین ہے اس کا مارڈل 6000 ہے جنوم کمپنی کی ہے یہ تیلر حضرات کے لیے بہت سمجھ لیں کہ قیمتی طوفہ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پیس کو باہر نکال لینا ہے اور اس کو ڈیزائن چیک کرتے ہیں کہ ڈیزائن کیسا اس نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ لیفٹ سائیڈ پہ بھی بنا رہی ہے یعنی کہ ڈیزائن چینج کر رہی ہے دو ڈیزائن ہم نے ایک بار میں ہی بنا دی ہیں اس طرح ہم کوئی بھی ڈیزائن اس کو سیلیکٹ کر کے ہم بنا سکتے ہیں تو یہ مشین بہت ہی درزی ذرات کے لیے ایک اچھی مشین ہے یعنی کہ اس کا ساری ٹنشن ہے اس کی فری ہو جاتا ہے بندہ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور یہ کانڈی ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیے کیجئے تاکہ ہر جو بندہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کا فیدہ ہو جائے یہ ٹیلر ازراد ضرور ایک دوسرے کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ